جلنے لگی شما روشن ہوئے پروانے آغاز تو بسم اللہ ہے انجام خدا جانے السلام علیکم آج میں آپ کو وطن اور اہلِ وطن سے محبت کے بارے میں بتاؤں گی وطن سے مراد جہاں کچھ لوگ رہتے ہیں وطن دینِ اسلام میں وطن سے محبت کے بارے میں حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ نے نکال دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مکہ تو کس قدر مجھے محبوب جہر ہے اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کہیں اور سکونیت نہ اختیار کرتا کیا ہمیں یہ الفاظ یہ وضاہ نہیں کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے کتنی محبت تھی ہمیں بھی اپنے وطن سے محبت ہونی چاہیے ہمیں اس کے لئے دن رات محنت کرنی چاہیے دن رات ایک کارکرہ میں پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارا ملک ایک ترقی آفتہ ملک بن جائے کہ جازم اور علامہ اقبال کی ایک ہی تو خواہش تھی کہ ہمارا ملک ایک ترقی آفتہ اور سنت کے مطابق چلنے والا ملک بنے ہمارا ملک ہمیشہ سنت کی راہ پر چلے ہمیں اپنے ملک سے بے انتہا محبت کرنی چاہیے ہمارے ملک میں ایک جز مشتریق ہے کہ یہ سب لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر یقین رکھتے ہیں بچے بچے کی زبان پر ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انشاءاللہ ایک دن پورا پاکستان کی زبان پر یہ ہی ہوگا لا الہ الا اللہ میں اپنی پریزنٹیشن کو اس طرح ختم کروں گی اے عالمی وقت کوئی ایسا فتوہ دے اے عالمی وقت کوئی ایسا فتوہ دے جو وطن سے محبت نہ کرے وہ کافر کہلائے